گوپال گنج میں تجسوی آدھو کے قریبی نیتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی بے خوف اپرادیوں نے اس وارداد کو انجام دیا مرتق کے پریجنوں کی مانے تو آرجیڈی نیتا رام اقبالی آدھو کو پچھلے کچھ دنوں میں سے دھمکی دی جا رہی تھی ادھر اس وارداد کے بعد علاقے میں ہر کم پمچا ہے پولس دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک دو دن میں معاملے کا خلاصہ کر دیا جائے گا اور آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا تجسوی کے قریبی نیتا کی ہتیا آرجیڈی نیتا کو ماری گئی گولی کئی دنوں سے مل رہی تھی دھمکی شادی سماروح سے لوٹ ہی رہے تھا کہ میرگنج کے راجگھاٹ داؤں کے پاس رام اقبال یادو کو اپرادیوں نے گھیر لیا اور دنہ دن گولی مار دی گولی لگنے سے آرجیڈی نیتا رام اقبال یادو وہیں گر گئے موقع پر ہی موت ہو گئے اس کے بعد تو گاؤں میں ہڑکم مچ گئے گھر میں چیخ پکار مچ گئے پیڑت پریجنوں کی مانے تو پچھلے کئی دنوں سے رام اقبال یادو کو دھمکی مل رہی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اپرادیوں نے ان کی جان لے تھی کدھر بارداد کی جانکاری ملی تو پولس کے علا دھکاری موقع پر پہنچے زلے کے پولس کپتان کی مانے تو انہیں کچھ کلو ملے ہیں جن کے سہارے وہ ہتھیاروں تک پہنچ جائیں گے اسی میں ایک رام اقبال چھتے ان کی ہتھیا ہوئی ہے اور دیڈ وڈی یہاں پر کوس موٹم کے لیے آئی ہوئی ہے اور اس میں ایف ایسل کی ٹیم بھی مجھفرپور سے آ رہی ہے گھتنا اصل کا معاینہ کرنے کے لیے اور وہاں پر جو بھی ایویڈینسز ہیں ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے اور ڈی ایس پی ہتھوہ کے نیتوت میں ایک ایسائیٹی بھی بنی ہے اور وہ لگاتار اس پر کام کر رہی ہے اور بہت حد تک ہم لوگوں کو ایک کلو بھی ملا ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور جلدی اس معاملے میں گرفتاری اور فلاسکر کر دیا گیا ہے فلحال پولیس کی تفتیش جاری جانچ کے لیے مزفرپور سے ایف ایسل کی ٹیم کو بلائیا گیا ہے تاکہ جانچ میں کوئی کمی نہ رہا مدھش تیواری زی میڈیا گوپال گنج